ہاں 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 جواب دیا سلمان کہتے ایک بادل کے ٹکڑے پر میں ابوزر امار حضیفہ یہ بیٹھے دوسرے ٹکڑے پر علی اور حسن این بیٹھے بادلوں نے پرواز شروع کی پرواز کرتے کرتے ایک پہاڑ کے دامن میں دونوں بادل اترے آگے علی پیچھے حسن پیچھے حسین سلمان کہتے نوکروں سے سب سے آگے میں پیچھے ابوزر حضیفہ امار عبداللہ بن مسود سارے غلام چلتے چلتے علی یہ گار میں داخل ہوئے داخل ہو کر علی رکھے سلمان کہتے ہیں میں نے ایڈیاں اٹھا کے دیکھا ابھی بادشاہ کیوں رکھیں تو میں نے دیکھا ایک پتھر کی چٹان ہے جس میں ایک بندہ لیٹا ہوا اور سفید چادر اڑے ہوئے ہیں جا لگتا ہے تازہ مرا ہے یا ابھی سویا ہے کہتے ہیں میں نے علی قدم بیہاتر کے مولا یہ کون ہے اب میں لفظ پڑھتا نہیں سنتا علی فرماتے ہیں سلمان اپنے نوکر سے کہہ رہے ہیں سلمان پہچان یہ سلیمان ہے بندہ جو بندہ جو سلمان اور سلیمان کو سمجھا ہے اللہ کہہ کہ نبی ہے جس کا نام سلیمان ہے علی کا نوکر ہے جس کا نام سلمان ہے کس 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 پنجرے میں بند ہو کے تیری نوکری کرتے ہیں شیرک کفر غلو نزہریت پتہ نہیں کیا کیا پھر بھی بقالت تیری کر رہے ہیں مولا سلمان ابن دعوت پیغمبر ہاں سلمان نبی یوں یوں کرنے سے اچھا نہیں لگتا آپ جیسے لوگوں کے سامنے کوئی ہور پنٹ پنٹ ہوندہ تھے کر لے بھی ویسے اگر آپ کہیں تو یوں یوں کیا کرو سلمان کہتے ہیں مولا عرصہ ہو گیا ہے تیرے تروازے پر خاک رو بھی کرتے ہوئے اتنا تو مولا مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اسے ذرا زندہ تو کرو جیو وہ ہاتھ نہیں کبھی مہتاج ہوتا جو علی کو سلام کرتے نہیں پھکتا اسے مولا ذرا زندہ کرو میں نے دعوت کے بیٹے کے ساتھ چاند باتیں کرنی ہے جناب سلمان نے قسمیں نہ اٹھائی ہوتی تو میں بھی نہ اٹھاتا سلمان کہتے ہیں مجھے اللہ کی الہیت کی قسم رسول کی رسالت کی قسم علی کی بنایت کی قسم مخدومہ کی طہارت کی قسم حسنین کی شرافت کی قسم میرے علی نے نہ مسلحہ بچھایا نہ تصویے پڑھی نہ پھونکے ماری نہ چلہ کاتا نہ دعا کی بس علی نے بلا تشبیح اپنا یدلی ہاتھ ہوا میں پھیلایا ایک انگوٹھی اڑتی ہوئی علی کی ہتھیلی پہ آئی علی نے وہ انگوٹھی اٹھا کر دعوت کے بیٹے حضرت سلمان پیغمبر کی انگلی میں پہنائی بس انگوٹھی کا پہننا تھا کہ جناب سلمان یہ جملے کہتے ہوئے بیدار ہوئے اشعادو ان لا الہ الا اللہ وحتہ لا شریک علا واشعادو انہ محمد الرسول اللہ واشعادو انہ امیر المؤمنین وامام المتقین علی جنبلی اللہ وصیع رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فضل اگر جعفر جو تو ہی کہو تم شیعہ مجھے کافر کہنے سے تیری شگر اچھی رہتی ہے تو مجھے کافر کہنے کر شگر چک نہ کیا کر ورنہ فیصلہ آج جتنے کسیر اجتماع میں تو ہو گیا ہے نبی مردے زندہ کرتے ہیں علی نبی زندہ کرتے ہیں یہ کہاں کہاں ہے یہ کیسے لوگ مل گئے جیو آپ اچھے ہی کو نہ رہے علی بس یہ وہی انگوٹھی تھی وہ جو علی نے زکاة میں دی تھی ہاں مولا کی قسم میں وہی ہے چونکہ برادران اسلام کے علمانے بھی لکھائے کہ علی نے جو زکاة میں انگوٹھی دی تھی وہ سلمان ابن دود والی انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے سلمان کی حکومت تھی جو علی سلمان ابن دود کی ساری حکومت اپنی جائدات کی زکاة میں دے دے اور وہ بھی پتھروں کی زکاة انگوٹھی میں پتھر ہوتا ہے سہر ختم ہو گئی واپس آگئے ہاں سہر ہو گئی ساری سنیاں تو پھر ساری رات لگے گی واپس آگے ایک دن دو دن تین دن مجھے پتہ ہوتا کہ آج انہوں نے مجھے ایسے چھیڑنا ہے تو کتاب میں گاڑی میں رکھی آتا جس کو شک ہوتا دکھا دیتا کتاب میں نہ دکھاؤں میرے نطفے میں شک جو دیکھ کے نہ مانے اپنا اعلان کرے اس کا میں کیوں کروں ایک لفظ آنے بس اسے خرید لو پھر جا فرشتری لینے لگے سہر کر ایک دن گزرہ دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھے دن سات دن گزر گئے سہر سے سلمان پریشان حیران سرگردن دس میں درجے والا نقش دیوار بنا ہوا ہے ایک دن شاہی بلایت کو ترس آیا میرے مرشد علی نے آواز دی سلمان جس طرح بندہ کھویا ہوا ہو تو لوٹتا ہے یوں کر کے جی بادشاہ جب سے سہر کر کے آیا ہے ابوزارمیسہ ممار حضیفہ سارے بتا رہے ہیں کہ بڑا چپ چپ سا ہے بڑا کھویا کھویا سے گل مگی یہ ساتھ بڑا جملہ ہوتا تھا زور لگاتے ہیں اور کیا ہوا کیوں چپ چپ ہے اپنی پگڑی اتار کر علی کی جوتی پر رکھ کرنا یوں زمین پر بیٹھ کے سلمان ہاتھ بند کہتے ہیں مولا ایک سوال کا جواب دے دے تاکہ میں لاؤٹ ہوں مولا فرماتے پوچھ کہتے ہیں مولا مسمو کاف آپ کا نام کیا ہے مولا ایک سوال titanium موسیقی